تھارا ویلفیر ٹرسٹ خدمت خلق نصب الائن پاکستان میں سن دو ہزار پانچ کے قیامت خیز زلزلے کے بعد خدمت خلق کے جذبے نے ٹرسٹ کے بانی حاجی لال حسین سائن اور ان کے ساتھیوں کو تھارا ویلفیر ٹرسٹ جیسی تنظیم کی بنیاد رکھنے پر مجبور کر دیا فوری طور پر زلزلے کے متاثرین کو بنیادی امداد فراہم کرنے کے بعد وطن عزیز کے ایسے غریب علاقے ٹرسٹ کی توجہ کے مرکز بنے جہاں غریب معذور یتین ماسوم بچے بزرگ اور بیچاری حاملہ خواتین ایمرجنسی کی صورت میں ایمبولنس جیسی اس بنیادی سہولت سے محروم تھے یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کئی مواقع ایسے بھی آئے ہوں گے جہاں کے حاملہ خواتین یا غریب ماسوم بچے ایمبولنس جیسی بنیادی طبی سہولت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ گئے تھا ظاہر ہے اس دردناک صورتحال اور انسانی طبی بھی دنیادی سہولت کا نہ ہونا ایمبولنس جیسی سہولت کی اشد ضرورت تھی آج اللہ کے فضل و کرم اور آپ بہن بھائیوں کے تاون سے ما شاہ اللہ کشمیر اندھرال ریجن میں ٹرسٹ کی ایمبولنسز باقائدگی سے غریبوں کو چوبیس گھنٹے سروس مہیا کر رہی ہیں ٹرسٹ ما شاہ اللہ خدمت خلق کو ایک اول فریضہ سمجھ کر بڑی دیانتداری اور ایمانداری سے دکھی انسانیت کی خدمت میں دن رات مصروف عمل ہے ایمبولنس سروس کی بڑھتی ہوئی صورتحال کے مد نظر ٹرسٹ مزید ایمبولنسز مہیا کرنے کے منصوبے پر بھی عمل پیرا ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹرسٹ غریب بریضوں کے علاج یا آپریشنز کے لیے بھی ہر ممکن مادی امداد فراہم کر رہا ہے پیش شمار بریب افراد ٹرسٹ کی امداد سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں اور لا تعداد بیچارے اس امداد کا بڑی بیچینی اور ترستی نگاہوں سے انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کے ساتھ ٹھارا ویلفے ٹرسٹ کو زیادہ سے زیادہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی 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 اس قسم کا ایک اگریمنٹ ٹیکسیلا میں پاکستان کرسچن آئی ہاسپٹل کے ساتھ بھی کیا گیا موسیقی 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 اسان ڈیڈیال اسپتالی کھلتے ہیں جی اے مریضہ کٹھاڑے کو لگا دراری جگہ نہ نہ آیا اس کی پینڈکس نیتکلیف سی جڑی تقریباً ایک سال تو زیادہ ہے بدکسنتی نار ایک سال دوئیاں کھانا ریا لیکن آرام بہت کٹویا اس کی تا اس تو باتیں نیائی تھی مغریب آ اس نے والد صاحب افوت بچارے اپا دے انہوں نے اکلوتا بیٹایا گربت انہوں نے اتنی سی اتصال کوئی شمال نہیں آخر کوئی رونے یا علت ہوئی کہ جدو مسکتال آئے ڈاکٹر چیک کتاب ڈاکٹر دس جاگے اس نے جی پینڈکس سی وہ بالکل آخری سٹیج بری اگر اس نے اپریشن تھوڑی بھی دیر اپریشن کوئی اپنڈ ہوئی ہے یا خدا نخواستہ اس نے موت ہوئی سکنی گربت نہیں بجھا تو انہوں کوئی پیسے کوئی نظر انہوں نے کوشش کی تھی اگر اچھا دھوڑی تاریر کیا سا کس طرح کروں کس طرح علاج کروں اتفاق ملال دیں انہیں کے ساتھ دسیا یہ تک تنظیم کمیٹی بنی تھارا ویل فیڈ ٹرس آ لی تھارا انہوں نے دفتر آ او گریبا لوگوں نے مدد کرنے یہ سونی کے دھوڑی ایک نے بتا ہی پتھا گیا انہوں کی اپروچ کی تھی انہوں نے تھارا ویل فیڈ ٹرس نے انتظامیہ نہ لی انہوں نے گلمت کی تھی جائے گا جس میں انہوں نے پتا کرنا وہ فوری تھا اسے پتا سکرانہ اسے چاہیے سٹوئیشن حالات نہ پتا کتا انہوں نے پتا کرنا واقعہ یہ بہت سیریس بہت سیریس کیس ہے انہوں نے پھر ڈاکٹر کیا کہ اس نے جتنے بھی کسی خارج ہو سنو وہ اصلا برداش کر سنو وہ واقعہ غریب ہے اس نب سے فوری اپریشن کرو اس لبات اپریشن اس نب فوری کتا یہاں آپ کے پاس ایسا کوئی مریض آئی کہ ڈاکٹر سایبان اگر سمجھتے ہیں اسی پرسنٹی اگر سمجھتے ہیں کہ اس علاج سے یا اس ٹریٹمنٹ سے اس مریض کی زندگی باش سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم پتا چاہے لاکھوں تک ہم خارج کر دیں چیئرمنٹ ٹرسٹ باقاعدہ پروسیجر کے بعد کینسر کے ایک مریض کی مالی امداد فرما رہے ہیں ایسا تھانا ویلس ورس ٹرسٹ علیہ تھانا ٹرسٹ نے دفتر بیٹھے ہیں انسران دل بزارج ہے تو اتھا ایک مریض ہے جوڑا کے دائمی مریض ہے انہ کی مدد ضرور تھی تو سب تو پہلے انہ پر پوش ساو اگر انہ کی بیماری ہے اگر کیوں انہ کی مدد بیار فرچ اگر انہ کن تو ساو بردار انہوں کے سمجھتے ہیں اگر انہ کی مدد تو اگر انہ کنسر کوئی کہ کیا ہو آئی دوئینیاں یا پانی لکھ رپیہ نہ خرچ کرنے کی وجہ تو ساو اس ورح دوئینیاں پر ہو دوئینیاں پر ہو جانتے تو ساو کے دوئینیاں دیں بعد کسی دن آلہ دوئینیاں خرچ جائے تو ساونا پوراکر سے لیکن دوئینیاں تساونا تھوڑا بہتا کوئی فائدہ ہے لیکن متواتر کھانے پر مہتر متواتر کھانے اس ورح تا اس ورح تا تو ساو کی مدد نہیں ضرور دی دوئینیاں تھوڑے بھوتے سیتھی آب تھوڑے بھوتے سیتھی آب تو اس ورح یہ آزت ہے کہ دوئینیاں جو کھانے وہ انہوں نے خرچا جا رہا ہے تقریباً یہ دو آزار رپیہ ویکلی آرف تیل بڑھا ہوں جانتے کتنی بردائی کرسکنے تو اس ورح تا اس ورح ترس نے دفتر آئی تو انہوں کنوں اساں اپلیکیشن پرائکیں دی تو جتنا کوئی ہوئی سکے آسان انہیں مدد کری ہو سا ہوں پونچزار رپیہ فیل آلہ ساین نے بنیاد کے ورح پر مدد کرنا گیا ہوں اس تو بعد اس ورح تک ساں تسانی کی حالات ہیں تسانی کی حالات ہیں پھر آپریشن پر کوئی نوبت آئی تو اس صورت ہی کوئی سپیشل اس نے بھوش کرنا سمچے گئی اس ورح ترس نے کہا اس ورح ترس نے عدود جاری آنا وہ لیمٹڈ ہے آج دن پر پیسے دینے اس میں زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اس راستہ ہے آسان انہیںeria کی مدد جریہاں آزان دے سان انہیں دوائیاں آزان اس نے بعد آسان تک ساں انہیں لائد آکر ہوئی سکی تا کمیٹی بردائش کر سکی تا بعد اس پر انہیں مدد آسان کا دین آسان دے سان موسیقی 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 سرجیز ہوئی ہیں پلین سرجیز ہوئی ہیں اس میں بھی ٹارا ویل فیل ٹراس نے لوگوں کی پیمیٹ کی ہے ہوتے ہیں جہاں تک تعلق ہے سبسیس کا ایمبولینس کا تو ماشاءاللہ کنٹیک نمبر بھی ان کے تین چار نمبر ہوتے ہیں اسپیٹر میں باقی اسپیٹر میں بھی نمبر ہیں تو جب بھی کال کیا ہے ان کو کوئی دیڈ بارڈی دے جانی ہو کوئی پیشنٹ شیفٹ کرنو یا کہیں اس سے پیشنٹ کو مبانو تو الحمدللہ کبھی کوئی اس طرح کی کمپلینڈ نہیں ہوئی فوراں پہنچیں بہت پر پہنچیں اور وہ سرسج دی ہیں جو لوگوں کو مظلو بات میں بندے یاد بھی رکھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ان لوگوں نے اچھی اخلاقی جرورت کا مظاہرہ کیا ہے اخلاقیات کا مظاہرہ کیا ہے بارڈی لینگویج کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں اس طرح کے جو ان کو مسکت سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ہیلپ کریں مدد کریں خدای مدد ہو ان کے ساتھ اور باقی بھی پبلک سے ایک ایک التجاہ ہے کہ غریبہ عام کے لیے جتنا کچھ کی کاریں آپ لوگ بھی دل پھوڑ کر اس میں آتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے اور دن دونے رات سے چونی ان کو ترکی نصیف ہمائی ہوئی ڈاکٹر میر افضل میر کے تاثرات میں سب کہوں کہ انسان کی جو بیدائی ہے ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا دیا ہے عظیمت دیا ہے اور جو لوگ اس میں کسی مریض کی بیدائی کو دوبارہ واپس کرنے کے لیے اپریشن میں عصا لے رہے ہیں وہ یقیناً بہت بڑی تعریف کے بستے کے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عظیم عطا مریضوں کے لیے جو مریضوں کے لیے جو مریضوں کے لیے جو مریضوں کرتے ہیں امیر پر پنڈی یا حیدیال سے باہر یا یہاں پاہر یا ڈیڈ واڈیز کبھی بیجنی پڑتی ہے لانی پڑتی ہے اس کا بھی ہم بہت بڑا شکر بزار ہیں آنکھوں کے ایک غریب مریض کا کامیاب آپریشن ڈھارا ویل فیر ٹرسٹ کے موسیقی 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 جہاں تھارا ویل فیر ٹرسٹ کی ایمبلنسز اپنے فرائض انجام دیتی ہیں وہاں پر فارغ اوقات میں تھارا ویل فیر ٹرسٹ کے منتظمین کا کئی سکولوں میں بچوں میں مفت کتابیں تقسیم کرنے کا فرض بھی ادا کرتی ہیں کہ آپ نے ہمارے غریب عوام کی حرمت کی ہے اور غریب بچوں کو کتابیں فرام کی ہیں اور ان کا پڑائی کا سرسلہ آئندہ سال کے لئے جانی رہے گا امید ہے کہ آئندہ سال بھی آنے والا سال جو ہے اس میں بھی آپ ہماری مدد کریں گے ہمارا نیلی سکول گرن سکول گوائی سکول اور چنگر سکول تین سکولوں کے بچوں کو آپ نے کتابیں فرام کی ہیں آپ کا ہماری عوام کی طرف سے جت سے شکریہ ادا کرتا ہوں موسیقی 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 اپنے ایک دورے کے دوران چیئرمن تھارا ویلفے ٹرسٹ نے ایک غریب اپاہج معذور اور نبی نے بچے کی آیادت بھی کی خدمت غریب معذوران والی دل کرنتے آیا موسیقی 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 موسیقی